امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے تقریب کی حلف برداری کے بعد کارکنان نے اپنی ذمہ داری نانی بھائی اور جماعت اسلامی کے کارکن بھی دیگر جماعتوں کی دگر پر چل نکلے ہیں سراج الحق کے خطاب کے بعد کارکنان چائے پر ٹوٹ پڑے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی تقریب حلف برداری آج جاری تھی جس کے بعد جماعت اسلامی کے کارکن بھی دیگر جماعتوں کی دگر پر چل نکلے اور اس راجلہ کے خطاب کے بعد کارکن چائے پر ٹوٹ پڑے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے فاروق بتائیے گا پہلے کارکنان کھانے پر ٹوٹتے تھے اور اب چائے کو بھی نہ چھوڑا جی بالکل ایسی ہے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر راجلہ کی آج تقریب حلف برداری تھی جس میں جماعت اسلامی کے تمام مرکزی رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے لیکن آج پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعت اسلامی کی کسی تقریب میں اس طرح کا واقعہ پیش ہے اس سے قبل دیگر سیاسی جماعتوں میں کھانے کے دیکھا جاتا تھا کہ اکثر لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے لیکن جماعت اسلامی کی تقریب میں آج پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف سینیٹر سراجلہ کی تقریب جاری تھی تو اسی دوران ہی کارکن جو ہے تھے وہ چائے پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے وہاں سے چائے پڑے